بہت شکریہ نازیہ علی فیض رمضان کچن سیگن کے ساتھ اکبر پھر سائمہ کان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم اپنے پریام میں بات کریں گے کچھ دل کے حوالے سے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے بات ہو رہی ہے حبیب ککنگ آئل کے حوالے سے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور کیونکہ حبیب ککنگ آئل نہ صرف آپ کے کھانوں میں آپ کی دل کا خیال لگتا ہے بلکہ آپ کے کھانوں کو بھی لذت بخشتا ہے اور اس لذت کو بھرپور بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ککنگ ایکسپرٹ موجود ہیں زہر تاہیر صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آج بات ہو رہی ہے حبیب ککنگ آئل کے حوالے سے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور آپ کی کھانوں کی بھی بات ہو رہی ہے تو آج میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو ڈش ہے وہ بہت ہی خاص ہے اس ڈش کو خاص بنانے کے لیے اس کا نام بھی بڑا خاص سا ہے سر کیا نام ہے ڈش کا اس کا نام جو ڈش کم بنا رہے ہیں یہ ڈیکچی جو ہے جی پتھر کی ہے صحیح اور یہ یمن سے لائی ہوئی ڈیکچی ہے اب آپ کہیں گے یمن سے لائی ہوئی ڈیکچی ہے تو اس میں خاصیت کیا ہے تو میں پہلے تو آپ کو دکھا دوں اس کی شیئر کہ یہ اس طرح کی ڈیکچی ہے اور یہ یمن سے لائی ہوئا خاص پتھر ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا گوشت ہوگا بہت ہی جلدی اور بہ آسانی گل جائے گا اور کیونکہ یہ پتھر پہ بنا ہوا کھانا ہے ویسے بھی پتھر پہ بنا ہوا کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے تو اس کی ایک الہی لذت ہوتی ہے تو سر اپنے کھانے کا آغاز کریں اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے اچھو ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے مزیدار سا ایک الہتی ویسے بھی آپ کے ہاتھ کے کھانے بنے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مزیدار سے اور لذیذ سے ہوتے ہیں تو زہر تاہر صاحب اور اس یمن سے لائے ہوئی ڈیکچی میں جو ہم ڈج بنانے جا رہے ہیں اس کا پہلے تو نام بتائیے اس کا نام ہے پتھر کا گوش پتھر کا گوش بیسکلی سٹون کی ویر میں بن رہا ہے سہی تو اس لئے اس کو پتھر کا گوش کہا جاتا ہے سہی ہے یہ بہت پرانا ککنگ یوٹنسل ریزنز کیے جاتے ہیں تو اس زمانے میں ایسے ہی اندھوتا تھا سہی پہلے ہاں ڈیکچیوں میں اسی طرح کی پتھر کی چیزوں میں بنتا تھا یہ وہی کانسپٹ ہے جو اب ہم لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑی اپسیز میں دیئے ہے کہ اس میں جکنا بھی گوش بڑا ہو یا چھوٹا ہو بڑا ایزی لی اس میں پک ہو جاتا ہے بلکور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایزلی بڑا گوش یعنی کہ چکن ہو یا مٹن ہو یا بیپ ہو بہ آسانی گل جاتا ہے اور بڑے مزیدار سی ایک ریسی پی آپ کے ساتھ ایک بار پھر ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو زہر تاہیر صاحب اسٹارٹ کریں ہم اپنی ریسی پی کو چالیں ٹھیک ہے اب اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں یہ ڈیکچی سٹوف پہ رکھ دی ہے اور یہاں پہ ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے میں یہ حبیب مسالے یہاں سے ہٹا دوں جس میں دم کا قیمہ پریانی اور کورما مسالہ ہے اس کے علاوہ بھی حبیب کے بہت سارے مسالے ہیں جو میں آپ کو آہستہ آہستہ دکھاتی رہوں گی اپنے شو میں تو سر اسٹارٹ کریں ہوں چالیں جی حبیب کوکنگ آئل استعمال ہونے جا رہا ہے حبیب کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور اس میں وافر مقدار میں وائٹیمن اے ڈی اور ای موجود ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور آپ کے دل کا تو ویسے ہی خیال لگتا ہے تو ہم اسٹارٹ کریں گے حبیب کوکنگ آئل ہم ڈال رہے ہیں اسے ڈیکچی میں پتھر کی ڈیکچی میں ویسے ہی ایک زبردست ہی ریسپی ہوگی ڈیش ہوگی لیکن حبیب کوکنگ آئل کے ساتھ اور زیادہ مزیگار ہو جائے گی یہ ریسپی تھوڑا سا گرم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز جی ادرک لسن صحیح اس کے اندر فلیور دینے کے لیے شملا مرش تک کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ کے شملا مرش اتنی موٹی اس طرح کے سے کٹ کی ہوئی ہے پیاز بھی بہت زیادہ باریک نہیں ہے بہت موٹے موٹے اس کے پیسز کاٹے ہیں اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ بلکل باریک میش کی ہوئی ہے مطلب اچھا لہسن بھی اسی میں اڑھ یہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اچھا زہر تاہر صاحب آپ ایک چیز بتانا بھول گئے اپنی پتھر کی ڈش کی آپ نے آلڈیڈی اس میں بٹر لگا کے رکھا تھا وہ کیوں لگایا تھا بٹر اس لے لگا تھا کہ یہ تھوڑا سا ایزی مومنٹ کے لیے اچھا سہی کیونکہ یہ پتھر ہے رف ہوتا ہے سہی اس لئے اس کے اندر تھوڑا سا پہلے سے اس کو بٹر لگا کے تھوڑا سا آئیلی کر دیکھے سہی پتھر کا ایک اور اس کے ساتھ ایک اور ڈش بھی آتی ہے جو کہ راؤنڈ ہوتی ہے جی جی اور تقریباً ایک انچ تھک ہوتی ہے سہی اور وہ چیز یہ تو ڈیکچی آئے تو اس کو ہم سٹوف پہ یوز کرتے ہیں جی وہ جو راؤن پتھر ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں کلے کے اوپر ہم انیان ڈال رہے ہیں اپنی ڈش میں دیکچی میں ہلکا ہم نے ہاں اس کو گرم کیا تھا اچھا ہم اس کے ساتھ کریں گے تھوڑا سا اس کو ساوٹ کریں گے اچھا اب ہی شملا ملچ اور نہیں ہی نہیں نہیں یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ انیان اس میں ڈال دی ہے اپنی ریسپی کیونکہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں باقی یہ لہسن ادرک اور شملا ملچ ہم بعد میں اس میں ایٹ کریں گے اچھا زہر تاہیٹ صاحب اپنی ڈش تیار کر رہے ہیں جب تک کچھ بات ہو جائے لہسن اور ادرک کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے پاکستانی ڈشیں ایک ایسی خاص بات ہوتی ہے پاکستانی ریسپیز میں کہ اس میں لہسن ادرک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لہسن ادرک کا استعمال کیوں ہوتا ہے یہ تو ایک الگی کہانی ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے آج کل کورونا وائرز بہت زیادہ انہیں تو ایک الگی کونسپٹ ہے نا صرف پاکستانیوں کا بیماریوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انٹرنلی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جی زورتہ ہیرزا یاد جو ہے سلکہ صافت ہو گیا ہے بالکل اس میں آلو ڈال دیں گے آچھا یہ آلو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے سمی بوائل کیے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم دال دیں گے آچھا آچھا ہم آپ کو آلو آپ ہمارے کیمرا میں اگر فوکس کریں آلو بہت زیادہ باریک نہیں ہے ایک نارمل سے اس کو پیسز میں ہم نے سلائسز کر کے رکھ دیئے ہیں آچھا ہماری دیکچی میں آلو اور آنین آلڈی ہم نے ساوتے کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ تیار ہو چکے ہیں آلرمانسٹ ٹھیک ہے شملا مرچ جو تھوڑے موٹے موٹے ہم نے پیسز میں کیے ہوئے تھے وہ لیسے ندرہ کبھی نہیں ایڈ کریں گے اوکی اچھا یہاں پہ میں نے دیکھا ہم نے دیکھا ہوں کہ اس میں ہم مشرووما ایڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سوئٹ کون ہماری ریسیپی میں اس کے علاوہ نارمل مرچے جس کو ہم چلی چلی تو نہیں یہ نارمل یہ ہے یہ ہے ایک وہ ہوتی تطایا مرچ یہ بہت باریک سی ہوتی ہے بہت بہت حصور بہت حصور ہے یہ بنایا جا رہا ہے پاکستانی سٹائل کے ساوڑ سے چلی چیزی ٹک ہوتیا لیکن اس کا کوئی اتنا خاص فلیور تیز نہیں ہوگا یہ اس کا اچھنا فلیور تیز نہیں ہوگا صحیح یہ جو بانتا ہے جی یہ کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے تمام تر ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساوٹے کر رہے ہیں انیاں اور پوٹیٹو اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اب ہم نے کیپسیکم سوئٹ کونس اور مشرووما بھی ایڈ کر دیئے نا آن فائنالی ہم اس میں چکن ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ادرک لکسن کا مسالہ ڈالا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور جو ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر کے لکھا تھا الریڈی لہسن ادرک وہ بات میں اینڈ ہو اوکے اس کو میں ریمووک کر دیتی ہوں یہ ہم بلیک پیپر ایڈ کر رہے ہیں اس میں اچھا ہم نے اویل اور بٹر پہلے سے اس میں ایڈ کر دیا تھا اچھا ہماری ریسیپی تیار ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ پتھر کی ڈیکچی میں اور آلموست یہ ریڈی ہو چکی ہے چکن بہت جلدی گل جاتی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ یمل سے لائی ہوئی اس ڈیکچی میں خاصیت ہی ہے کہ اس میں بہت جلدی گوشت چاہے وہ بیف ہو چاہے وہ مٹن ہو چاہے وہ چکن ہو چکن تو ویسے ہی بہت جلدی گل جاتا ہے تو اس میں آلموست تیار ہو چکا ہے اچھا ہم نے لہسہ ندرک ابھی تک ایٹ نہیں کیا کوئی خاص ریزن تو اس کی سمیل نہیں آئے گی ہماری ڈیش میں اچھا یہ الگ سے آپ نے ایزا اوکے یہ گرم چکن اور یہ ویجیٹیبل آئے گی جی یہ آٹومیٹک جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک اور اس کا جو فلیور ہے وہ تھوڑا آسانی سے اس کے اندر ایبزوب ہو جائے گا صحیح کتنی دیر میں ہماری ڈیش تیار ہو جاتی ہے بس دو منٹ میں آسان ڈیش آپ کے سامنے ایک بار پھر تیار ہو جائے گی اور ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائی گا آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی اور بنائی گا تو ضرور تیار ہو چکا ہے ہمارا ڈیش آؤٹ کر دیا ہے مزیدار چیز ریسپی ہے پتھر کا گوشت تیار ہو چکا ہے آسان ریسپی اور افتاری میں بہت پسند کی جانے والی اس میں زیادہ سپائز بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ویجیٹیبلز کا استعمال کیا ہے اور حبیب کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے تو مزیدار تو ویسے ہی ہوگی یہ ڈیش یہ فوق ہے یہ اس کے لئے آپ کے سہولت کے لئے ایک اور چیز لے کر آئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے فوق ہیں جس کو آپ ایسلی اس سے کھا سکتے ہیں تو ہماری ایک مزیدار سی ریسپی تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ نیکس سیگمنٹ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی جب تک مجھے اور زہر طاہر صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ٹوئیو نازیہ جی تو ناظرین نے بھی دیکھا اور یقیناً یہ